اسلام علیکم آج ہم اپنے کیچن میں بنانے لگے ہیں مزے دار حلیم اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں جی میں نے لیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ڈالیں ہیں یہ پچاس کراہ میرے پاس مسور کی ڈال ہے پچاس کراہ میرے پاس یہ ماش کی ڈال ہے اور یہ دیکھیں اسی کراہ میرے پاس چنے کی ڈال ہے ان سب کو ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ میرے پاس ہے پچاس گرام موکی ڈال ہے اور چاہل بھی پچاس گرام ہے ان کو بھی اس میں ڈالتے ہیں اور ان تمام ڈالوں کو میں ابھی صاف پانی سے دھو کے ساری رات کے لئے سے اور نائٹ چھوڑ ہوں لی یہ میرے پاس ہے یہ ایک کپ گندم اور یہ ڈیٹھ کپ میں نے یہ لی ہے گندم اور یہ جو ہے جو ایک کپ ہے ان کو میں اچھے طرح ساف پانی سے دھو کے پھر اس کے اندر میں پھر ہم نے اچھے پانی سے دھو لیا ہے واش کر لیا ہے اب اس کے اندر میں یہ ہاف ٹی سپون جو ہے میٹھا سوڈا یہ ایڈ کروں گی اور ساری رات ان کو میں چھوڑ دوں گی ایسی طرح پانی میں ڈوبی رہیں گی اور تاکہ صبح پھر ہم نے اچھی طرح اگلا لیں یہ دالیں ان کو میں ساری رات بھگو کے رکھا تھا بڑے کھلے برتن یہ کھلے برتن میں دونوں دالوں کو لیدہ لیدہ اور دالوں کو لیدہ میں نے بھگو کے رکھا تھا آپ اس کے اندر میں دالوں کو ایڈ کریں اور اس میں نمک اور حل دیے بھی ڈالتے ہیں ساری رات اسی طرح میں نے ان کو بھگو کے رکھا تھا موسیقی 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 اس گوست میں میں یہ ہڈی بھی ڈال رہی ہوں ہڈی کیونکہ اس میں جہنی کا گوست میں جہنی کا پیسٹ ہو جو میں نے الیڈا سے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر ڈالنے کے لیے بہت اچھا ٹیز رہتا ہے اسے ہڈی یہ میں نے جہنی کا فلیور کرے گی یہ میں نے آدھا پیاس جو ہے یہ پیاس میں نے رکھا تھا اس کے اندر اس کو میں ہاف تقریباً ڈال لوں گی اس وقت کور میں میں کیونکہ یہ گارنیش کا کام پھر بعد میں یہ جو سیالٹ کے طور پر میں نے اوپر لگاوں گی گارنیش کے لیے اور اس کائم میں اس کے اندر اگ سروں گی یہ جو ہم نے گرم سالہ جو ابھی سارے میں نے گرم سالے تھے وہ سارے میں اس کے اندر آپ بیٹ کروں گی انہیں میں نے گرنگ کر لیا تھا اب اس کے اندر میں یہ ریڈ چلی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں 1 تیبل سکون 1 تیبل سکون 1 تیبل سکون 1&2 میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے آپ نمک موز کو اپنے تیز کے مطابق بھی کر سکتی ہیں نمک بھی میں نے اسے پہلے ڈال میں آڈ کیا تھا اب اس نے میں نمک جو ہے اب نمک آڈ کروں گی تکلیب بن 1 تیسپون کے تکلیب میں نے نمک آڈ کیا ہے نمک اور میرچ آپ اپنے کساگ سے تکلیب لیگا اس میں میں یہ تکلیب بن یہ میں موسیقی موسیقی جب دالیں پک رہی ہونا تو اس میں آپ نے کبھی تھنڈا پانی ایڈ نہیں کرنا آپ جب بھی پانی ایڈ کریں گی نہ کبھی بھی دال آپ کھاتے ہو تو آپ نے گرم پانی ایڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے دال جو ہے وہ فوراں گرم پانی ایڈ کرنا ہے ہمارے چالیس منٹ ہو چکے ہیں پیشر کو میں نے تھوڑی دیل پہلے باند کر دیا تھا چولے کو سٹیر ہماری نکل چکی ہے یہ دیکھیں اچھا ہمارا بوش روان ہیگال چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے گوش کے دیکھیں اس طرح ریشے کر لی ہے اور اس کو میں ڈال کے اندر ایڈ کروں جی اب میں اس کو ڈی شاوٹ کر رہی ہوں دیکھیں ہماری خلیم اس کے کانسرکنس سے دیکھیں یہی بس مجھے اس کا لک چاہیے ریشے دار ہماری خلیم یہ اس کے اوپر میں نے جو مسا خورمے کا آئل کھا وہ اس کے اوپر میں ڈال رہی ہیں یہ دری اس کے اوپر بہت خوبصورت لگتی ہے ہماری حلیم بھی کو ریڈی ہے تو پلیز ہماری ریسپی کو آپ فالو بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوسروں میں شیئر کیجئے گا اور بیل ایکن کو پوچھ کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی